چھنوارا میں بھاری بارش کے چلتے پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا ہے جس کے کارن جن جیون است ویست ہو گیا ہے لوگوں نے پرشاسن سے مدد کی گوھار لگائی ہے بھاری بارش کے چلتے چھنوارا میں جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے خاص کر کے پرافیا کے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں پانی بھرا ہونے کی وجہ سے شہر کا جن جیون است ویست ہو گیا ہے بارش کے پانی گھروں میں گھسنے سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پانی کے قرآن گھروں میں رکھا سامان بھی خراب ہو رہا ہے جیدہ ورشاہ کے چلتے لوگوں کی جان پر بنائی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اس تھانی لوگوں نے پرشاہ سن سے مدد کی گواہر لگائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب تک پرشاہ سن سے لوگوں کو مدد نہیں مل پائی ہے وہیں پرشاہ سن کہنا ہے کہ جہاں تک ان کی پہنچ ہے وہاں وہ مدد کے قارے کو جاری رکھے ہوئے ہیں بارک ہو رہے بارک ہو اپنا مکان گر گیا کسی کو چھوڑتا ہی نہیں لگی ہے چھوڑ کسی کو نہیں لگی ہے جو سمان تھا جو کھانے پانی کا اور برطل بانے کے سب رہے گئے ہیں لگوک اتنے کا نقصان ہوا ہوگا لگوک یہ مانتے لیے آپ کی پڑا ساڑ آزار سمان نقصان ہو گیا ہے اور مکان میں جو ہے اپنے جو کھوٹ پک ہوئی ہے میں ساسن سے نبیدر کرتا ہوں کہ میری مطلب یہ پرشتی کو دیکھتے ہوئے ساسن میری کچھ مدد کرے کیا چاہتے ہیں آپ ساسن سے؟ میں ساسن سے چاہتا ہوں کہ میرا مکان پر سے بیسی بن جائے اور میرے جو مطلب باری جو سمان مطلب ہوئی ہے اس کی تھوڑی بہر پائی ہو گیا Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے اُدھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا ڈکھن نیوز آپ کے ہاتھ موسیقی